ہائی فرینڈز تو کیسے آپ لوگ ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اس اسی سی مینڈ سیٹ میں تو کل پر سو ہی نوٹیفیکشن آیا ہے ایک راجستان ہائی کورٹ کا بہت اچھی جوبز اس نے نکالی ہیں تقریباً دو ہزار سے زیادہ پوسٹ اس نے نکالی ہیں لڈی سی اور اسٹینو گرافر کے لیے اور اسٹینو گرافر ٹو کے لیے تو آج اسی کے بار میں بات کریں گے اور پوری ڈیٹیل جانیں گے کی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے فارم بھرنے کے لیے آگے اس کی سٹیٹیجی کے لیے بھی نکالیں گے کی کیا ہونی چاہیے ٹائپنگ کے لیے بھی اور باقی سب چیزوں کے لیے پر آج بات کریں گے صرف نوٹیفیکشن کی ساری بات کریں گے ٹھیک ہے تو چلی ہی شروع کرتے ہیں اگر بات کریں راجستان ہائی کورٹ جائپور کا تو اس میں جو اپلیکیشن جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بائیس فروری سے سٹارٹ ہوا ہے اور اٹھارہ مارچ تک جائے گا اور جو فیس بھرنے کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ اکس مارچ دوہجار سترہ ہے اور بھرنے کے لیے آپ کو پتائیے کہ اگر راجستان کو کوئی فرم ہوتا تو راجستان ای مطرہ جو راجستان کی ای سائٹ ہے اور ڈیبٹ کارڈ کیلیٹ کارڈ وغیرہ سے تو بھری جاتا ہے اس کے بعد جو اپلیکیشن فیس ہے یہ یہ نہیں آئے گا اپلیکیشن جو فیس ہے اس کی بات کریں تو جرنل او بیسی اور ادھر سٹیٹس کے لیے ہنڈرڈ روپیز ہے اور ریزر روپک جو کٹیگری ہیں ان کے لیے ٹونٹی فائیو روپیز ہے تو جیادہ فیس نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ آپ بھر ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیادہ فیس کے مارے نہیں بھرتے فرم سارے بھر ہیں جو ایس ایسی بھر رہا ہے وہ اس کو ضرور بھر ہیں کیونکہ جیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بس ایک ٹائپنگ ہے اس میں تو ٹائپنگ آپ اگر چیئے چیئے سال کا اپنے فرم بھر ہے تو اس میں بھی آپ کو جو پڑھے گی پڑھے گی تو ضرور سیکھ لیں اس میں آپ کو ایلیجبیلٹی میں تھوڑی کنفیوزن ہوگا جب آپ پہلی بار نوٹیفکیسن دیکھیں گے دیکھیں گے تو آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ اس میں ٹین پلس ٹو مانگا ہے او لیول کے اگزام کے ساتھ کہ اگر آپ نے صرف انٹر کیا ہے تو آپ کے پاس او لیول کے اگزام ہونا چاہیے نہیں تو پھر کمپیوٹر ڈبلوما ہونا چاہیے یا پھر انجیننگ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی اگر آپ ہے سی ایس سے تو آپ یہ بھر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جس کے پاس او لیول نہیں ہے وہ نہیں بھر سکتا بھر سکتا ہے پر جب اس کے پاس ڈبلوما کی ڈگری ہو یا انجیننگ کی ڈگری ہو کمپیوٹر سائنس ہے تو یہ تھی ایلیجبیلٹی کرائیڈ الیا اب اس کی ایج کی بات کر رہے تو اٹھارہ سال سے لے کے 35 سال کی عمر تک لوگ بھر سکتے ہیں تو ایج کا بھی کوئی سوز نہیں ہے اس میں کی ایج بہت کام ہے بہت زیادہ ہے بہت صحیح یہ ہے جہاں مطلب اٹھارہ سے 35 سال کی عمر تک ہر کوئی بھر سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو آپ ضرور بھر ہیں میں تو کہوں گا تو اگر اگر ویکنسیز کی بات کریں تو ایل ڈی سی میں سترہ سو تیتیس ویکنسی ہیں ایک ہچار سات سو تیتیس ویکنسی ہیں اسٹینو گرافر میں دو سو تریسٹ ویکنسی ہیں اسٹینو گرافر میں دو سو تریسٹ ویکنسی اور اسٹینو گرافر ٹو میں فورٹی سیون ویکنسی ہیں تو اپروکسمیتل یہ ٹو ٹ Smith سے اوپر ہو گئی vá Sep X吧 آپ نے انہیں کو ملا دیں گے تالے آپ کی ٹو ٹال ر攫 پہنچ گئیقین فورٹی سیون تو مطلب کہ ٹو ٹو ٹھا 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 ٹا ٹا ٹھا 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 ٹا ٹھا 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 ٹھ deja ہieli میکنسی زیدہютьvenge given season 3 بہت صحیح ہے بات کریں اگر سلی بس اور اگزام پیٹرن کی تو سلی بس اس کا وہی ٹین پلس ٹو والا ہے انگلیس میٹس کا اور ہندی کا سب سے اس کا پیٹرن کی بات کریں تو پیٹرن اس کا پیپر فرسٹ آئے گا جو انگلیس کا ہوگا ہنڈر مارکس کا جو دوریسن ہوگا وہ نائنٹی منٹس ہوگا آپ کو ایک چیز اور یاد رکھنی ہے اس میں ایک کرائیٹری آئے کہ ہمیں منمم منمم فورٹی مارکس تو لانے ہے تو یہ ایک کرائیٹری آئے گا ہمیں منمم فورٹی مارکس کٹ آف ہے ساہے اگزام میں منمم فورٹی مارکس کٹ آف ہے کوئی بھی ریٹن اگزام ہو اس میں چالیس نمبر ہمیں منمم لانے لانے ہیں تو اس میں کٹ آف دے رکھے ایسی ہندی کا پیپر ٹو ہوگا اس میں بھی ہمیں چالیس مارکس منمم لانے ہنڈر مارکس کی میکزمم کٹ آف ہے ٹھیک ہے اور دوریسن نائنٹی منٹس ہوگا اس کے بعد پیپر تھرڈ ہوگا ہمارا جو کمپیٹر ٹیسٹ ہوگا وہ بعد میں ہوگا جب ان دونوں کم کلیر کرلیں گے اس کے بعد پیپر تھرڈ آئے گا ہمارا اس میں کمپیٹر ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی سپیڈ ٹیسٹ اور ایفیسینسی ٹیسٹ ہوں گے جو پچاس پچاس مارکس کے ہوں گے اور دس دس منٹ کے ہوں گے دس دس منٹ میں ہمیں سپیڈ ٹیسٹ اور ایفیسینسی ٹیسٹ کرایا جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں جو نکلے گا پیٹ آہ ڈیسٹ وہ ہمارا نکلے گا اس طرح سے 8 into 8000 into 1 upon time کر کے کچھ نکلے گا ٹھیک ہے آہ 20 کر کے اور یہ 8000 ہے یہ ہے words per hour words per hour ہیں ٹھیک ہے 8000 words per hour ہمارا ہے اوکے یہ 8000 per character ہے سوری وہ per character ہمارا ہے اور بات کریں اگر اسٹینو کی تو اسٹینو میں پیپر فرسٹ ہے پیپر سیکنڈ ہے پیپر فرسٹ جو ہے وہ انگلیس والوں کے لیے انگلیس سورٹ ہنڈ ٹیسٹ ہے پیپر سیکنڈ ہندی سورٹ ہنڈ ٹیسٹ ہے اور پیپر تھرڈ ہے وہ کمپیٹر ٹیسٹ ہے اس وقت گروپ سی میں آتے ہیں گروپ اے گروپ دی گروپ سی تین میں بات دیا ہے کمپیٹر ٹیسٹ اس کے بعد انٹرویو اور ہوگا جو کالیفائی کر جائیں گے ان کے لیے انٹرویو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پورا نوٹیفکیشن ڈیٹیل تھا راجستان ہائی کورٹ کا تو ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر کوئی نولیس چاہیے تو مجھے کمنٹ میں لکھیں نیچے آپ کو کیا جاننا ہے اس بارے میں جو بھی ہیلپ ہوگی میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے کبھی بھی کبھی بھی 24 گھنٹے 24 انٹو 7 آورز کبھی بھی آپ مجھے کمنٹ کریے یا میری فیس بک پیج پر مجھے میسج کریے میں آپ کو ضرور ریپلائے دوں گا میرا فیس بک پیج آپ اس پر جاگے ضرور لائک کریں اور میسج کریں آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے کوئی چاہیے تو مجھے وہاں پر بتائیے ٹھیک ہے وہاں بات کریں گے اور اگر ایسی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو ٹھیک ہے پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں کوئی نوٹیفکیشن کوئی ڈیٹیل کوئی ٹپس کوئی ٹرکس کوئی سائنس فیزیکس کیمسٹری میسٹری میسٹس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلیے بائی اینڈ تھنکس فور وچنگ